میں سمجھتا ہوں اس ایریا میں یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے اس نعمت کو اس کمیونٹی کو شکر کرنا چاہیے ہر یونٹ اپنی اپنی جگہ پہ ٹائم پہ ہوتا گیا اور اللہ کی ایسی مدد ہوئی کہ ہماری تھوڑی افرس بھی بڑا ایک یونٹ بن جاتا تھا ڈیالیسی سینٹر کا اتصدہ کرنے جا رہے ہیں میمن منڈیکل میں تو میرے ساتھ موجود ہے سی ایم او مدد علی بہت ساری خدمات ہیں ان کی کیونکہ یہ ایک ٹیم کا حصہ ہے ہمارے ساتھ موجود ہے سابقہ صدر بھی اور جنرل سیکرٹی ہیں ہمارے برکت علی ایدی صاحب بھی ان کی ایک ٹیم ورک ہوتی ہے تو سی ایم او صاحب کا تعاون اور ہم دیکھتے ہیں ہماری کمیونٹی کے ساتھ سا تمام خدمت کے کاموں میں آگے ہوتے ہیں تو سر پہلے تو آپ کو مبارک بات پیش کرتے ہیں ماشاءاللہ اتنا زبدست آج آپ سے سٹیٹ آف دی آرٹ آپ لوگوں نے کر کے دکھایا ہے میمن میڈیکل نے اس فیلٹر بھی رہے کی لوکیشن میں ہم کہتے ہیں کہ آگا کان اور لیاکت نیشنل لوگ جاتے ہیں ہم کہتے ہیں آپ آگے وزیٹ کریں تو آپ کو پتا چلے کہ میمن میڈیکل اس وقت الحمدللہ کس لیول پہ کام کر رہا ہے تو کیا میں سید دینا چاہیں گا ہمارے دی میمن ٹی وی کے ناظرین کو بسم اللہ الرحمنی ڈاکٹر مادر دلی چیمیرد آفیس میں میمن برکاپریس میں لاسٹ ٹونٹی ار سے اس ہسپیٹل یونٹ سے میں کام کر رہا ہوں جب یہ بیس تھا جب یہ صرف یونٹ تھا ڈسپنسری تھی اور کچھ گائنی کے یونٹ تھے اس کو ہم لوگوں نے ادھر سے لے کے مختلف ادوار میں ہمارے پریزنر سمجید بھائی دو تین مرتبہ آئے ہی ہے ہمارے پریزنر دیو جنرل سیکریٹ رہے برکت بھائی ماشاءاللہ کنٹینیون کی افرٹس ہے اس میں تو یہ ہمیں اس سے محنت سے ہر یونٹ اپنی اپنی جگہ پہ ٹائم بھی ہوتا گیا اور اللہ کی ایر سی مدد ہوئی کہ ہماری تھوڑی افرٹس بھی بڑا ایک یونٹ بن جاتا تھا پریزنر ہمارا کمپلی اٹھا جاتا تھا دوست ڈونرز کے میربانی سے ان سے ہمارے تھائیلسس اپنا یہ ڈائیلسس اور تھلسیمیہ کا جو ہمیں یونٹی کا آج سے چھے میں نے ہم نے پلین کیا تھا کہ برکت بھائی نے کہا تھا کہ یہ ڈائیلسس کا یونٹ مجھے بنانا ہے کیونکہ اس ایریا میں بڑی تکلیف لوگوں کو بچارے ایس ایڈو جاتے ہیں لائن ہوں میں لگ جاتے ہیں جو آج اس کی ڈائیلسس ہونی ہے ہفتے ہوتوں میں اس کو ٹائم نہیں ملتا تو یہ پلین کیا ہم لوگوں نے اور اس پہ بیٹھ کے ہے ڈونرز سے بھی بات ہوئی اور چیزیں ہوئی پوری ٹیم نے اپنے ایفرٹس کیے اور برکت بھائی کے ایفرٹس سے اور ڈونرز کے ایفرٹس سے یہ یونٹ کمپلیٹ ہوا میں سمجھتا ہوں میں سمجھتا ہوں اس ایریا میں یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے اس نعمت کو اس کمیونٹی کو شکر کرنا چاہیے کہ ایسی نعمت اللہ نے ایسے اس جگہ کے دی ہے کہ اس کو ہر چیز ادھر ہی اس کو کمپلیٹ ہو جائے گی اب ہی ہمارا نیچے اوپننگ ہوئی تھی ابھی مینہ پہ لے اپنا یونٹ جو ہمارا وینڈی لیٹر اور نیوڈی لیٹر آگئے اس کی ابتتہ ہوا اس کمیونٹی کو اس ایریا کو اتنا یہ فیسلیٹ کیا ہے اس نے آج ہمیں میری اتنی فونیں آتی ہیں کہ دار صاحب اگر ویکنسی ہے تو ہم جو نا پیشنٹ اپنا لے آئے کیونکہ ہمارے پاس دوسری جگہ بہت پرابلم ہو رہی ہے تو یہ بھی اسی حصہ سے جب ہم لوگوں نے میڈیا میں ادھر ادھر ہم نے دینا شروع کریا اس کا تو اللہ کا شکر ہے کہ ابھی اتنی لوگوں میں آگئی ہے کہ آگے اپنے نام لکھوا کے جا رہے ہیں کہ ہم جو نا ادھر جب اسٹارٹ ہوگا تو ہم شروع کریں اپنا ڈیالیسز کروا لیں تو اللہ کا شکر ہے اور اس لوگوں کی اس ٹیم کی افرس ہیں کہ یہ کمپلیٹ ہو گیا اور ہمارے ڈونرز کی مہربانی سے یہ یونٹ کمپلیٹ ہوا جو جسٹ لائک ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایسا یونٹ میں نے بھی کافی وزرز کی ہیں آگا خان سے لے کے ہر جگہ کے لیکن ایسا یونٹ لیٹس یونٹ ماشاءاللہ اسے پروجیکٹ جوئرن کا بھی کہیں نہیں ہے تو اللہ کے شکر سے ہم لوگ نے یہ اس سے آپ فائدہ بھی اٹھائیں گے اور اس کی کمیونٹی فائدہ اٹھائیں گی اچھا ڈاکس صاحب نے جسے بتائی ہے کسی نعمت سے کام نہیں ہے اسپیشلی فیلڈر بھی ہے کہ ان لوگوں کو فیسیلیٹ کرنے کے لیے جو لائنوں میں لگتے تھے اور اس طرح کی لوکیشن پہ آپ نہیں دیکھیں گے آپ آگا خان جاتے ہیں لیاقت نیشنل جاتے ہیں تو آج میمن میڈیکل نے کر کے دیکھا اچھا ڈاکس صاحب ماشاءاللہ سکس منت لاسٹ ہم نے دیکھا کہ یہ تیسرا پروجیکٹ ہے آپ کا جیسے تھیلی سیمیاں تو آگے کوئی ویجن مزید انشاءاللہ فیلڈر بھی رہے گے انشاءاللہ فیلڈر بھی رہے گے انشاءاللہ فیلڈر بھی رہے گے خاص طور پر اس جنوٹ گھا والے سے اس کمیونٹی گھا والے سے ہمارے پلان یہ ہے کہ اس میں باقی کمپلیشن جو چیزیں تھوڑی دیفیسٹ ہے وہ ہے ہمارے ایم آرائی سیڈی سکین انویسٹیشن پہ ڈائیگنوستک چیزوں پہ ہم چاہ رہے ہیں کہ ڈائیگنوستک چیزوں پہ جائیں اور وہ ساری چیزیں کمپلیڈ ہو جائیں ایک چھت کے نیچے جو پیشنٹ آئے ادھر سے ہم کہیں ریفر نہیں کریں ایم آرائی سیڈی سکین کے لیے ہم دوسری جگہ بھیجنا پڑتا ہے تو ہم چاہ رہے ہیں کہ اس چیز کو ہمارے لیٹسٹ یوریلوجی کا سامان آگیا ہے جو یوریلوجی سرجری ہو رہی ہے ہمارے لیٹس مایکروسٹوپک جو سرجری ہو گئے انٹی اسپیسل کریں گے تو ہماری ماشاءاللہ اس لیول سے دو ہے پاکی انویسٹکشن ڈائیگنوستک طریقے سے ہم جائیں گے ہم چاہ رہے ہیں کہ ڈائیگنوستک سی ٹی سکین ایم آرائی ای جی اور دوسری جتنی بھی چیزیں ہو جائیں ہمارے پاس اور انشاءاللہ یہ ان کی یہی خواہش ہے کہ یہ لوگوں کو فیسیلیٹ کریں ایک ہی چھت کے نیچے تاکہ لوگوں کو یہاں جانا نہ پڑے اور میمن کمینٹی کا یہ ویجن ہوتا ہے ہمیشہ وہ تمام لوگوں کو فیسیلیٹ کرتے ہیں اور انشاءاللہ یہ ویجن جاری رہے گا بہت شکریہ